بارہ سے سیاست میں فاعل ہو گئی ہیں تو ان کو قومی اسمبلی میں لانے کا بھی ارادہ ہے مسلم جی ان کا یا صرف پولٹیکس ہی کریں گی ٹویٹر پر پیغام جاری کریں گی یا اتجازی مظاہرے کریں گی مریم جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور سیاسی کارکن کے طور پر وہ اپنے سارے کردار ادا کرتی ہیں وہ سیاسی تقاریر بھی کرتی ہیں سیاسی میٹنگز بھی کرتی ہیں سیاسی جلسے جلوس بھی کرتی ہیں اور انتخاب میں حصہ لینا بھی سیاست کا حصہ ہے اور وہ تو انتخاب میں ضرور حصہ لیں گی جب بھی اس ملک میں انتخابات ہوں گے زمنی انتخابات کے ذریعے کو قومی اسمبلی میں لانے کا ارادہ تو نہیں ہے گزشتہ انتخاب میں بھی ہم نے پارٹی نے انہیں ایک ہلکے سے امیدوار کے طور پر نامزد کیا تھا لیکن پھر عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے اب وہ قانونی پچیدگی ہے قانونی پچیدگی جب ختم ہو جائے گی تو ضرور وہ اسمبلی کا حصہ لیں گے کی سزا سسپنڈ ہو چکی ہے تو اب تو وہ اہل ہیں الیکشن درنے کی ابھی میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ ایک پراسس ہے جس کو ہم مکمل کرنے کا انتظار کریں گے کیا ایون فیلڈ کے فیصلے کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا ہے میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ مریم پہ جو پبندی قانونی طور پر موجود ہے اس پبندی کے ختم ہونے کے بعد ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا کردار اسمبلی میں بھی ادا کریں گے موسیقی موسیقی